رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان یہاں اترین والا ہے تو پیارے بچوں ہم سکول اس لیے آتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کریں تعلیم حاصل کرنے کے دو مقاصد ہیں ہمیں پڑھنا لکھنا بھی آ جائے اور ہمیں اچھا انسان بھی ہم بن جائیں تو آج سب سے پہلا جو اصول ہم سکول میں آ کے سیکھیں گے وہ ہے لائن اپ ہونا یا کتار بنانا تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں اپنی عزت بھی کرواتے ہیں اور دوسروں کی بھی لڑائی جھکڑانی ہوتا تو سب سے پہلے تو آپ نے بہترین کتار بنانی ہے آپ نے بلکل خاموشی سے ایک سیدھی لائن میں کھڑے ہو جانا ہے آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ کے دونوں اپسائٹس پہ ہونے چاہیے اور نظریں سامنے ہونے چاہیے اور آپ کو دو بچوں کے درمیان میں فاصلہ رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو دھکا نہ لگے اور اس کے بعد آپ کمرہ جماعت سے باہر جاتے ہوئے لائن بنائیں خاموشی سے کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے لائن بنائیں پھر آپ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں جب آپ جھولے لے رہے ہوں تو پھر لائن سے کھڑے ہوں پھر آپ کے سکول میں کینٹین ہوگی تو وہاں آپ کتار بنائیں جو بعد میں آئے وہ بعد میں کھڑا ہوں اسی طرح کئی دفعہ واش رون کے سامنے بھی لائن لگ جاتی ہے تو وہاں پہ بھی لائن بنائیں اسی طرح اگر آپ اپنی سکول بس میں آتے ہیں تو بس میں سوار ہونے سے قبل بھی لائن بنائیں تو پیارے بچوں آج ہم فروٹ نیمز پھلوں کے نام سیکھیں گے لک آپ تصویر کو دیکھیں لسن میری آواز سنیں اور پھر زبان سے اس کو میرے ساتھ دھو رائیں تو آپ نے آج تین نیمز سیکھیں لک دیکھنا لسن سننا اور سے زبان سے کہنا یا بولنا اب آپ نے یہ تو فروٹ بہت دیکھا ہوگا اس کو کہتے ہیں شاباش اس کو کہتے ہیں بنانا انگلیش میں بنانا کہتے ہیں اور اردو میں کیلہ اب آپ میرے ساتھ دوبارہ سے بولیں بنانا آپ دیکھیں بنانا جو ہے وہ بی سے سٹارٹ ہوتا ہے بنانا بہ کی سانڈ ہے بنانا اور یہ کیا ہے شاباش یہ ہے اورنج 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 کو اردو میں تو مالٹا کہتے ہیں لیکن یہ اورنج سے اور کی سانڈ سے شروع ہو رہے پھر میرے ساتھ دھو رائیں اورنج اور یہ کیا ہے یہ تو بہت اچھا مزے کا پھل ہے پھلوں کا بادشاہ اس کو کہتے ہیں مینگو مینگو مین سے شروع ہو رہا ہے اور مینگو کو اردو میں کہتے ہیں ایک دفعہ پھر میرے ساتھ دھو رائی کریں مینگو اور یہ کیا ہے یہ ہے تربوس اور تربوس کو انگلیش میں کہتے ہیں وارٹر میلن وارٹر میلن دیکھیں یہ و سے شروع ہو رہا ہے وارٹر میلن اور یہ کیا ہے سیب اور سیب کو انگلیش میں کہتے ہیں ایپل شاہ باش میرے ساتھ دھو رائی کریں ایپل اور ایپل جو ہے وہ اے سے سٹارٹ ہوتا ہے ایپل ایپل اور یہ کیا ہے یہ ہے انگور اور انگور کو انگلیش میں کہتے ہیں گریپس گریپس آپ دیکھیں ایک انگور کو گریپ کہتے ہیں کیونکہ یہ انگوروں کا گچھا ہے اس لیے ہم ان کو کہیں گے گریپس اور یہ کیا ہے اس کی سکنجبین بنتی ہے اردو میں اس کو لیمون کہتے ہیں اور انگلیش میں کہتے ہیں لیمن شاہ باش میرے ساتھ دھو رائی کریں لیمن 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 جو ہے وہ ل سے ل کی سانگ سے سٹارٹ ہوتا ہے لیمن پیارے بچوں اللہ نے اگائے پھل اور خجوریں پس تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے پھل اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی آپ دیکھیں سارے پھل زمین سے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا ذائقہ اور رنگ فرق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نشانیوں کو غور سے دیکھو کھاؤ پیو میرا شکر ادا کرو تاکہ میں تم کو اور ادا کروں پیارے بچوں پہلا سٹیپ یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہے کہ ہم اللہ کو جانے اور پہچانے امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں